دوستو نمشکار کہا تو یہی جاتا ہے کوئی بھی بات بار بار کہیے جوڑ سے کہیے کئی بار کہیے تو جنتا اسے سچ مان لے گی اور یہ بات کوئی آج کی نہیں ہے برسو برس سے اس دیش کی سرکاروں نے ایسا کام کیا ہے لیکن موجودہ وقت میں بار بار کہنے کے طریقے بدل گئے ہیں کئی بار بتانے کی پرستتیاں بدل گئی ہیں جو سمواد بنایا جاتا ہے وہ چناوی ریلی ہو یا پھر سمبودھن ہو چاہے اس دیش کے تمام سنستانوں کے مکھیاؤں کو بلا کر اپنی بات کہنے کا انداج ہو اس دور میں جو کہا جاتا ہے اسے ہی دکھایا جاتا ہے کوئی سوال نہیں کرتا ہے ہم آپ کو چکریوں میں نہیں اُلجاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو اب ان باتوں کو سمجھنا ہوگا جو اس دیش میں پردھان منتری جب سمواد بناتے ہیں اور جن باتوں کو سامنے رکھتے ہیں اس دیش کے بھیتر میں جو نیم قائدے بنتے ہیں اس دیش کے بھیتر میں جب آڈیننس لائے جاتے ہیں اور اس دیش کی آرثک پرستیتیوں سے دو دو چار ہوتے ہوئے لوگ ٹیلی ویجن سکرین پر پردھان منتری کے ساتھ سمواد کو دیکھتے رہتے ہیں ایک طرفہ سمواد کو سنتے ہوئے مان لیتے ہیں یہی سچ ہے کیونکہ کوئی سوال واقعی نہیں کرتا ہے تو آج بھی پردھان منتری اس دیش کے بھیتر میں جو آرثک سنسطانوں سے جڑے ہوئے سرم اور لوگ ہیں ان سے سمواد بنا رہے تھے انہوں نے بینکوں کا ذکر کیا نپی اے کا ذکر کیا اس سے پہلے سرکار نے اس دیش کی ایڈی اور سی بی آئی کو لے کر آڈیننس لانے کا ذکر کر دیا ہے وپکش ویرود بھی کر رہا ہے اس دیش کے بھیتر میں جتنے بھی سنسطان جو بھرشتہ چار کی جانچ کرتے ہیں اس میں ایک نام لوگ پال کا بھی ہے لیکن سچ کیا ہے ان کے بھیتر کیا واقعی کچھ ہوتا ہے یا اس دیش کے بھیتر میں کھانا پورتی کے لیے الگ الگ سنسطان الگ الگ جگاؤں پر صرف کام کرتے ہیں اور جو بات سرکار کہتی ہے اسے ہر کسی کو سچ ماننا پڑتا ہے اج بات کا سرہ شروع کہاں سے کیا جائیے اس لیے مہتپون ہے کیونکہ آج پردھان منطری نے نپی اے کا ذکر چھوڑ دیا نپی اے یعنی بینک کو دوارہ لیا گیا کرج لے کر نہ لوٹا پانے کی پرستطیاں پردھان منطری نے کہا ریکاوری پانچ لاک کروڑ سے زیادہ کی ہوئی ہے دو ہجار چودہ سے پہلے بڑی لوٹ مچی ہوئی تھی بینکوں کی استطیق خاصتہ ہو چلی تھی انہوں نے اس کو پھر سے ڈیزائن کیا اور مجبوط استطیق میں لاکر کھڑا کر دیا تو آج بات بینکوں سے ہی ہم شروع کرتے ہیں اور خاص طور سے پہلا ٹرم پردھان منطری کا دو ہجار چودہ سے دو ہجار انیس تک کا خود سرکار کا آکڑا بتاتا ہے کہ چار لاکھ سنتاون ہجار چھے سو بارہ کروڑ روپے سرکار نے ریکاوری کی بینکوں نے ریکاوری کی یعنی پردھان منطری نے سچ بولا کوئی جھوٹ نہیں بولا لیکن انہوں نے ایک ہی بات بولی کہ ریکاوری پہلے ہوتی نہیں تھی اور ریکاوری کے ساتھ ساتھ بینکوں کی استطیق بڑی سدرن ہو چلی ہے تو اس کا دوسرا سچ یہ ہے کہ جس دور میں لگ بھگ سالے چار لاکھ کروڑ روپیا بینکوں نے ریکاوری کی ہے اس سے کہیں زیادہ سرکار نے ریٹین آف کر دیا یعنی جو کرج لے کر نہیں لوٹا رہے تھے انہیں مافی دے ڈالی مافی دینے کی پرستیتی میں پانچ لاکھ پانچ ہجار چار سو دس کروڑ ہے اس کا ذکر پردھان منطری نے نہیں کیا پردھان منطری نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا آج کہ دراصل دو ہجار چودہ میں جب ان کے پاس ستہ آ رہی تھی اس وقت اس دیش کا کل این پی اے جو تھا وہ تقریباً دو لاکھ تیس ہجار کروڑ کا تھا جو آج کی تاریخ میں بڑھتے بڑھتے دس لاکھ کروڑ تک پہنچنے کی استیتی میں ہیں اور اگر ہم دو ہجار انیس کے مائی تک کی پرستیتی کو لے لیں جب پانچ سال پہلے ٹرم کے پورے ہو رہے تھے تو اس سمیں تقریباً آٹھ لاکھ کروڑ تھا لیکن آٹھ لاکھ کروڑ بینکوں کی کتاب میں تھا اس میں پانچ لاکھ کروڑ وہ اترکت ہے جسے ماف کیا گیا اس میں چار لاکھ کروڑ اترکت ہے جو وسولی کر لی گئی یعنی کسی طریقے سے ریکاوری ہو گئی یعنی اس دور میں جتنی بڑی تعداد میں کرج دیا گیا اس کا لگ بھگ پچاس فیزدی کوئی لوٹانے والا نہیں ہے اور پچیس فیزدی سرکار ماف کر دیتی ہے اور پچیس فزدی کی ریکاوری ہو گئی چلیے اس کی تلنا تھوڑا پہلے منموہن سنگھ کے دور میں چلے چلتے ہیں اس دور میں جو ریکاوری ہو رہی تھی وہاں ایٹی ٹو تھاؤزنڈ کروڑ کی تھی جو ریٹین آف کیا جا رہا تھا وہ سکسٹی تھاؤزنڈ کروڑ کا تھا اور جو لون لیا گیا تھا وہ دو لاکھ چوبیس ہجار کروڑ کا تھا اس تلنا میں جب آپ ابھی آتے چلے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کیا اس کو گنا کریں اور پرتیشت نکالیں تو پرتیشت کی استطیق یہ ہے کہ بینکوں کے اوپر جو نپی اے کا پرسنٹس تھا وہ آج کی تاریخ میں یعنی دو ہجار انیس کو ہی ہم بیچ میں رکھ رہے ہیں جو پہلے پانچ سال تھے وہ 11.2 پرسنٹ تھا اس سمیہ جو پرستی تھی وہ لگوک 6 پرسنٹ تھا بڑھ گئی چیزیں چھپایا گیا لیکن اس چھپانے کی پرستی کے ساتھ ایک دوسری پرستی بھی نکلتی ہے کہ اس دور میں جو کرج لے کر نہیں لوٹ آ رہے تھے ان میں سے کتنے لوگ دیش چھوڑ کر بھاگ گئے اور دنیا کے بیچ سے الگ الگ لسٹ اس دور میں جو بلیک لسٹیت کی آئی اس میں جو الگ الگ پرچے آئے وہ بھی ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے جو لگزم برگ لیک سے شروع ہوتا ہے سویس لیک تک آتا ہے بہماس لیک بہنستا ہے پناما پیپر آتا ہے پیرڈائیز پیپر آتا ہے پندورا پیپر آتا ہے یہ سارے پیپروں کو سمجھتے سمجھتے سمجھ میں آیا کہ تقریباً اس میں دھائی ہجار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھارت کے بینک سے کرج لیا اس کے بعد وہ یہاں سے نکل کر دوسرے دیشوں میں چلے گئے ہیں اس کو کسی نے روکا کیوں نہیں اور بینکوں نے جو اس دور میں ریٹین آف کیا گیا سرکار کے ذریعے وہاں انہی کے دوارہ لیا گیا پیسہ ہے یہ ایک پہلی پرستیتی ہے دوسری پرستیتی تورت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے بھارت میں اس وقت دو ہی ایجنسی کام کر رہی ہے ایک سی بی آئی ہے اور ایک ایڈی ہے یہ دونوں کرپشن کو بھی پکڑتی ہے یا کرپشن کو ہی پکڑتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اب سی بی آئی اور ایڈی کے جو ڈیریکٹرز ہوتے ہیں جو چیئرمن یا چیف پوسٹ ہوتا ہے ان کے لیے سرکار آڈیننس لے کر آ رہی ہے کہ ان کے پد پر جو وقتی بیٹھا ہوگا وہ پانچ سال کے لیے کم سے کم بیٹھے سرکار کا کہنا ہے کہ کام کرنے میں سویدہ ہوگی اور وہ ادھکاری جب ایک ویزن کے ساتھ کام کر رہا ہوگا تو پانچ سال تک اسے کوئی ہٹا نہیں چاہتا ہے چاہے سرکاریں بدل جائیں ایسی پرستطی ہونی چاہیے ایک اچھی سوچ ہے لیکن لیکن اس کے بھیتر کا سچ کیا ہے اس کے بھیتر کا سچ یہ ہے کہ سی بی آئی کے پاس جتنے ماملے آج کی تاریخ میں لمبت پڑے ہیں وہ کل ماملے لگ بھگ 9,757 ماملے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ ماملے اس بیتے سات برس میں موڈی کال کے ہی ہیں 4,763 ماملے جو الگ الگ عدالتوں میں لمبت پڑے ہیں سی بی آئی کی اپنی جانچ میں لمبت پڑے ہیں اتنے ماملے بن مہن سنگھ کے دس کال میں نہیں آئے تھے اس دور میں بھی 4,100 ہی ماملے آئے تھے ایکوریسی چاہیے تو 4,124 ماملے آئے تھے اٹل بیہاری واجپائی کے دور کے بھی کچھ ماملے لگ بھگ 8,79 ماملے اس دور کے ہیں سب ملا دیجئے گا تو 9,757 ماملے لمبت پڑے ہیں لیکن اس سے بات صاف ہوتی نہیں ہے بات اس سے صاف ہوگی کہ تقریباً اس میں سے دو ہجار ماملے ایسے ہیں جس میں سیدھے سیدھے پولٹیشنز کا جڑاؤ ہے یہ پولٹیشنز دو ہجار ماملے جو ہیں یہ مائنس بی جے پی ہیں دوسری پولٹیکل پارٹی کے ماملے ہیں اور اس کے دائرے میں اس دیش کے نوکر شاہ بھی آتے ہیں آئی ایس بھی آتے ہیں آئی پی ایس بھی آتے ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ موڈی کال میں جو آئی ایس ان کے ماملے جو سی بی آئی کے پاس پہنچے شکایتوں کے طور پر وہ تقریباً تین ہجار پانسو اڑسٹھ ماملے ہیں دو ہجار پندرہ سے دو ہجار اکیس تک برس در برس آئی ایس کا جو ریکارڈ ہے کرپشن کو لے کر وہ درج ہوتا گیا ماملہ جیسے دو ہجار پندرہ سولہ میں چار سو چوراسی ماملے سولہ سترہ میں چار سو چوراسی ماملے سترہ اٹھرہ میں چھے سو تیس ماملے اٹھرہ انیس میں چھے سو تینتالیس ماملے انیس بیس میں سات سو تیرے پن ماملے دو ہجار بیس اکیس میں پانسو اکیاسی ماملے کل ساڑے تین اجار ماملے کے قریب ہے ماملہ اور جو اس وقت جو جانچ ہو رہی ہے جتنے آئی ایس کی اس میں چوالیس آئی ایس ہیں بارہ آئی پی ایس ہیں ان کی جانچ ہو رہی ہے لیکن جو پولٹیکل نیتاؤں سے جو جانچ چل رہی ہے موجودہ وقت میں جو پولٹیکس میں کر رہے ہیں وہ الگ الگ وپکشی راجنیتک دلوں کے نیتا ہیں اس میں 87 پولٹیشنز ہیں سی بی آئی ایک ایسی سنستہ ہے جو پولٹیکل آجار کے طور پر دیکھی جاتی ہے تو اتنے پولٹیشن کی جانچ اگر سی بی آئی کر رہی ہے تو سرکار چاہے گی کہ اس کے انکول پرستطیاں بنی رہے جس سے ایک ڈر اور بھائی کی پرستطی میں لاکر کھڑا کر دیا جائے سوال یہ ہے کہ کیا ان 87 پولٹیشنز کو جیل میں بند نہیں ہو جانا چاہیے لیکن یہاں بند کسی کو نہیں کیا جاتا ہے کیوں نہیں کیا جاتا ہی ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دوسری سنستہ ای ڈی ہے انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ اس کے پاس 122 پولٹیشنز کے نام ہے جس میں سے 98 پولٹیشنز موجودہ وقت میں راجنیتی کر رہے ہیں اس میں کانگریس بھی ہے ڈی ایم کے بھی ہے ٹی ایم سی بھی ہے آر جی ڈی بھی ہے نیشنل کانفرنس بھی ہے بڑی تعداد میں ٹی ایم سی کے لوگ ہیں بڑی تعداد میں کانگریس کے لوگ ہیں کانگریس کے وہ کیپٹن بھی ہیں ہڈا بھی ہیں جو اب تو کیپٹن تو الگ نکل گئے پنجاب میں لیکن چھوڑتے ہی وہ پہلی ملاقات انہوں نے اس دیش کے گریمنتری سے کیوں کی یا سرکار کے وہ کتنے نکٹ ہیں کیا یہ ساری باتیں نکل کر آ رہی تھی وہ ایسے کرناٹک کے شفکمار بھی ہیں تمام نیتاؤں کی فرست ہے اس میں لیکن سوال ہے کہ 98 پولیٹیشن جو موجودہ وقت میں راجنیتی اس دیش میں کر رہے ہیں ان کا نام ای ڈی کی لسٹ میں ہے آج نہیں کل ان کو بلائے جائے پیشی ہو بند کیوں نہیں کیا جاتا یہ ایک سوال آلگ ہے تو ای ڈی اور سی بی آئی دونوں کو ملا دیجئے گا تو تقریباً اس دیش کے بھیتر میں 175 پولیٹیشن آ جائیں گے اس میں سے اس 175 میں سے 22 پولیٹیشن ایسے ہیں یہ پولیٹیکل ایک آسپیکٹ ہے جس کو بتانے کی جورت تھی اب یہاں پر ایک دوسری بات شروع ہوتی ہے اس دیش کے بھیتر میں جانچ کا ڈاکومنٹ سب سے زیادہ پہنچتا ہے لوکپال اگر آپ کو یاد ہو تو دلی میں کیجریوال کی سطح لوکپال کے اندولن سے ہی نکل کر آئی تھی جو انہ کا اندولن تھا اور لوکپال کا مطلب تھا کہ کرپشن پر نکیل کسنے کے لیے لوکپال کی نکتی ہو اور اس کے دائرے میں پردھان منتری بھی آ جائے یعنی وہ بھی کرپشن کر رہا ہے تو اسی پکڑ لے اس کا مطلب ہے اس دیش کے منتری پارلیمنٹریز اس دیش کے ایمیل ایز اس دیش کے سٹیٹ منسٹر سب ہی اس کے دائرے میں آ جائے اور تمام اسچوشن آ جائیں ہم نے جب جانکاری حاصل کرنی شروع کی کہ لوکپال موجودہ وقت میں استطیق کیا ہے اس کی اگر آپ اس سال کا ذکر کر لیں تو جولائی تک کے آنکڑے لوکپال کے نکل کر آتے ہیں اس میں اس نے جانکاری دی کہ لگ بگ تیس معاملے اس کے پاس آئے ہیں جس میں سے اٹھارہ معاملے ایسے ہیں جو کی گروپ اے اینڈ بی کے جو آفیسر سے ان کے خلاف معاملے ہیں اور بارہ معاملے ایسے ہیں جس میں الگ الگ بورڈ ہے کارپریشن ہے اس کے چیئرمین ہے اس کے آفیسر ہے بارہ معاملے اس کے ایسے ہیں ان تیس معاملوں میں سے ایک گیارہ کی پراتھمک جانچ کے بعد کاپی بند کر دی گئی ساتھ کی پراتھمک جانچ کے آدھش دے دی گئے تین پر اور جانکاری مانگی گئی ایک کی سٹیٹس ریپورٹ چاہیے ایک پر کومنٹ چاہیے ڈپارٹمنٹ کا جس کا کومنٹ چاہیے وہ کومنٹ ان کو چاہیے کورپریٹ افیر سے جسے ایک معاملے میں چاہیے یہ تین معاملے سی بی آئی کے پاس بھی انہوں نے بیز دیئے اس سال کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ سے دوہجار اکیس کا اور سینٹرل ویجلنس کمیشن سے سی وی سی کے پاس بھی دو کیس بھیجے گیا پرائیمری انکوائری کیجئے ایک میں سٹیٹس ریپورٹ کیجئے ہم اس سال کا ذکر سب سے پہلے اس لیے آپ سے کر گئے کیونکہ اس سے پہلے کی پرستیتی جو ہم بتائیں گے اور لوک پال بننے کے بعد کیا کسی بھی ایک ایسے ادھکاری کے خلاف یا ایک پولٹیشن کے خلاف بھی اس دیش میں سجا ہوئی نہیں ہوئی یعنی لوک پال اس دیش میں بنا ہوا ہے اس میں نیائک ادھکاری جڑے ہوئے ہیں ججز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اپنے طور پر کام کرتے ہیں لیکن سجا کسی کو کیوں نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ایک بڑا شاندار اس کے اپنی ریپورٹ کہیں آقڑے کہتے ہیں اور یہ ریپورٹ اس لیے بڑی مہتپون ہے کیونکہ دو ہجار بیس اکیس ہم لوگ کرنا کال میں بیت گئے اس میں اس سال میں صرف ایک سو دس معاملے ان کے پاس آئے تھے ان ایک سو دس معاملوں میں سے تیس کو پرائمری انکوائری کے لیے بھیز دیا گیا چھہتر کو جانچ کے بعد بند کر دیا گیا اور اٹھارہ پر جانچ ریپورٹ آگئی اس کے بعد بند کر دیا گیا سجا کسی کو نہیں بڑے کم معاملے تھے لیکن کوویڈ سے ٹھیک پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دو ہجار انیس میں دو ہجار انیس میں ایک ہجار چار سو ستائیس معاملے آئے شکایتوں کے ان شکایتوں کی فرست میں اس دیش کے بھیتر ایمیلےز ایمپیز راج منتری اور کیندری منتری بھی تھے اس میں سے چھے لوگ ایسے تھے جو ایمیلے اور راجیوں کے منتری تھے چار ایسے تھے جو سانسد اور منتری تھے ان کے خلاف بھی شکایت آئی اور اس کے علاوے جو راج سرکار کے عدیقاری جو راج سرکار کے پی ایسیو کے جو عدیقاری جو الگ الگ سوائیت سنستہ ہے اس کے عدیقاری جوڈیشیل سنستان کے عدیقاری تقریباً 613 شکایتیں ان کے خلاف آئی یعنی کرپشن اس دیش میں ہو رہا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے اوفیشیلز کے خلاف 245 ماملے آئے جو پی ایسیو ہے اور سوائیت سنستہ یا نیائک سنستہ ہے ان کے خلاف 200 ماملے آئے رج منتری ملے 6 ماملے آئے کیندری منتری اور ایم پی 4 ماملے آئے اور اس کے علاوے پرائیویٹ لوگوں کی خلاف لگ بھگ 135 ماملے آئے لیکن لوگپال نے کہا کی 1219 ماملے تو ہمارے دائرے میں ہی نہیں آتے ہیں تو لوٹ گئے 74 ماملے بند ہو گئے کچھ جانچ پرائیمری ریپورٹ کے بعد کچھ ایسے بند ہو گئے 89 میں کہا گیا آپ فارم بھریے پہلے فارم آپ نے صحیح نہیں بھر آئے وہ آج تک نہیں بھر آئے 34 ماملے دیپارٹمنٹ کو بھیج دیے گئے ایکشن تو کچھ لیجئے اور دو ماملے پینڈنگ پڑے ہیں یعنی ہم نے جب ٹٹولنا شروع کیا تو ایک بھی کیس ایسا نجر نہیں آیا جو اس دیش میں لوگپال کے دفتر میں پہنچا ہو اور اس کے بعد اس کو سجا ہو گئی ہو اور یہ کہتے ہوئے سجا ہوئی ہو کہ لوگپال کے نردیش کے بعد اور پوری جانچ پرکیہ کے بعد یہ سجا ہوتی ہے یہاں پر اس دیش کی اس گمبیرتا کو سمجھ لیجئے کہ اس دیش کے بھیتر میں اب کرپشن پر نکیل کسنے والے لوگپال کا بجٹ بھی دیرے دیرے کم ہوتا چلا گیا لیکن ٹیکسپیئر کا پیسہ تو ایک بھی پیسہ جائے تو ٹیکسپیئر کا پیسہ جا رہا ہے اور اس کے ذریعے اس دیش میں کرپشن پر ہی نکیل اگر نہیں کسی جا رہی ہے تو یہ اور بڑی ویبھت سستیتی ہے کیونکہ اس دیش میں دو ہجار انیس میں ایک سو ایک کروڑ روپیہ بجٹ تھا لوگپال کا وہ دو ہجار بیس میں گھٹ کر چوہتر کروڑ ہو گیا اور اس بار وہ گھٹ کر لگ بھٹ چالیس کروڑ پر آ گیا ایکوریسی کے ساتھ ان چالیس کروڑ چوہتر ہجار روپے بجٹ بھی کم ہو گیا لیکن اس پوری پرکریہ میں جب ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں تو جرہ یہ سمجھئے اتنی بڑی سنستہ اس دیش کے بھیتر میں کرپشن پر نکیل کسنے کے لیے اتنے بڑے آندولن اور اس آندولن کی پرستیتی میں آج پردھان منطری کا بھاشن جب بینکوں کو لے کر ہو رہا ہے تب دوبارہ بینک کے پاس پھر لوٹیے کیونکہ اس سے جڑے ہوئے ڈاکمنٹس کچھ اس لیے بیچین کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر اس یہ بتانے کے لیے کافی ہے جو سرکار کے اپنے ڈاکمنٹس بتلاتے ہیں اس میں یہ جانکاری بہت صاف آتی ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں جو کیسز پہنچے اور سرکار نے یہ بھی آجکر کیا کہ انہوں نے الگ الگ کانون بنا دیے کرپشن تھم جائے چاہے وہ آئی بی سی کا کانون ہو چاہے وہ ان سی ایل ٹی کو بنایا گیا ہو اس کا بھی جب ڈاٹا سرکار کے ذریعے ہم نے پرکھنا شروع کیا کہ آخر پردھان منطری کو ان سب چیزوں کو بولنے کی جرورت کیوں پڑتی ہے پہلے راؤنڈ میں نکل کر آیا ان پی اے بڑھ گیا ان پی اے پر کتنا بھی انٹریسٹ لگا دیجئے دو ہجار چودہ کے بعد اگر اس سرکار نے ان پی اے نہیں ہوا ہوتا تو وہ گھٹ گیا ہوتا لیکن انٹریسٹ لگانے کے بعد بھی اگر وہ بڑھتا سپوس کیجئے دو لاکھ چوبیس اجار پر آپ اس دیش میں بیس پرسنٹ انٹریسٹ لگا دیتے اور تب سے لگاتار مان کر چلتے پیسہ نہیں لوٹایا جا رہا ہے تو بھی یہ بڑھتے بڑھتے اتنا نہیں پہنستا جتنا آج کی تاریخ میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے یہ تقریباً اس کے ڈبل ہو جاتا ہے اب آپ سمجھئے کہ جب یہ دس لاکھ کروڑ کے لگ بھگ اے پی اے لگ بھگ دو ہجار اکس تک کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں اور لگ بھگ سات لاکھ کروڑ سے زیادہ مافی پانچ لاکھ کروڑ کے لگ بھگ ریکاوری اس کے مطلب کیا جب آپ پرسنٹیج میں نکالیں گے تو اس سے پہلے جو ریکاوری ہوتی تھی وہ پرسنٹیج ابھی کی تلنا میں بہت ہائی ہے پہلے کی تلنا میں ابھی این پی اے کی پرستیتی بہت ہائی ہے پہلے کی تلنا میں ابھی کے دور میں ریٹین آف کئی گناہ جادہ ہے یعنی پہلی استیتی بینکوں کی ان پرستیتیوں کو سمجھنا ہے جس میں لگاتار جو ریکاوری کا ذکر ہے خاص طور سے اس دور میں جو ٹاپ موسٹ دس ایسی سنس تھائیں جو سب سے زیادہ لون لے کر نہیں لوٹانے کی پرستی میں آئی ان سے جو ریکاوری کا جو ذکر سرکار کرتی ہے وہ لگ بھک فوٹی پرسنٹ کرتی ہے لیکن سکسٹی پرسنٹ وہ انہی کو دے دیا ریکاوری نہیں ہوئے اور وہ جو دس ٹاپ موسٹ کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے مالکانوں سے جب آپ ملیں گے تو مالکانوں کے پاس چاٹڈ ہے وہ مالکان بہت رئیسی میں رہتے ہیں کیونکہ سرکار کے اپنے ڈاکومنٹس ہی جب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب اتنے سارے پرستیتیوں میں ہم وصولی بھی کر پا رہے ہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے تو اس میں ایک سے ایک لوگ ہے اس میں جوم ڈیولیورز ہے ونسن ڈیمنڈ ہے جیولری ہے ڈیکن کونیکل ہے فرسٹ لیزنگ کمپنی ہے بائیو پالر انڈسٹری ہے سوریا فارماجرکلز ہے پرائیم ایم پلیکس ہے بوشن پاور ہے یہ تمام ایک کے بعد ایک نکلتے چلے جائیں گے اور اس میں جو چونہ اس دیش کے بھیتر میں جو سارجنک سیکٹر اور بینکوں کو لگا ہے پبلک سیکٹر کے بینکوں کو اس کو اگر ایک چھن کے لیے رینڈم لی اگر آپ یہ سمجھے دو ہزار اٹھارہ کا سال آپ چن لیجیے جو دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اکیس کے بیچ میں آکر کھڑا ہوتا ہے تو ایک ہزار چار سو تیرے سٹھ ایکاؤنٹس جو تھے وہ بیڈ لون میں چلے گئے اس میں ان کے اوپر تقریباً ہر کے اوپر سو کروڑ سے زیادہ کا کرج ہے سو کروڑ منیمم بتلا رہے ہیں جو اس کے اوپر نکل کر آیا اس میں ایس بی آئی کے پاس دو سو پینسٹھ ایکاؤنٹ کل ملاکہ ستتر ہجار پانسو ار تیس کروڑ روپیہ نہیں وصولی ہو پائی استحتی بھی گل گئی پی این بی کے پاس ایک سو تین تالیس ایکاؤنٹ یونین بینک کے پاس سیونٹی نائن ایکاؤنٹ اورینٹ بینک کے پاس سکسٹی ایٹ ایکاؤنٹ یوکو بینک کے پاس سکسٹی ٹو ایکاؤنٹ ہم ان باتوں کا ذکر دو ہزار اٹھارہ کے مدین اجار صرف کر رہے ہیں لیکن جب آپ پورے کو سماحیت کیجئے گا تب آپ سمجھ پائیے گا اس دیش کے بھیتر میں جنتہ کے پیسے پر کس طریقے سے اس دیش کے کارپوریٹ کی رئیسی چلی اور اس کارپوریٹ نے کس طریقے سے سرکار کو پولٹیکل فنڈنگ کے ذریعے لاب پہنچایا یا جن بھی پرستیتیوں میں لاب پہنچایا کیونکہ بھارت کی اپنی آرثک پرستیتیاں جس کرپشن کو پکڑنے کی دشاں میں جاتی وہی آرثک پرستیتیاں سرکار کی اکنومی کو آگے بڑھانے لگی سرکار کے اپنی پونجی کو آگے بڑھانے لگی تو یہ شاید ایسا کر سکتے ہیں کہ جب آپ سنیں جب آپ موڈی پیکج کا اعلان سنتے ہیں کسی پولٹیکل ریلی میں تو آنکھوں کو بند رکھئے دیکھنا بھول جائیے کیونکہ جب ہم نے اس کا جب انیلیسی شروع کیا کی بار بار کہنا کئی بار کہنا جور سے کہنا اچھی شبدوں کا استعمال کر کہنا بھاشن ایک شاندار لکھانا اور اس کے بعد سمواد بنانا تو اس سمواد کی شروعات اگر پولٹیکل طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوٹنا پڑے گا بیہار الیکشن دو ہجار پندرہ کے بیہار الیکشن میں جب انہوں نے سوا لاکھ کروڑ کے پیکج کا اعلان کیا تھا دو ہجار پندرہ میں سوا لاکھ کروڑ روپیہ کا پیکج کا اعلان اور دو ہجار بیس میں پانچ سال بعد جب چناؤ آیا تو اتنی ہمت وہ باندھ نہیں سکے جس سے وہ اعلان کر سکے کیونکہ اس سمیت ڈاٹا جو نکل کر آیا اور ہم لوگوں نے اس پہ جو کام کیا وہ پتا چلا کی سوا لاکھ کروڑ روپیہ کا پیکج جو بیہار کے لیے دو ہجار پندرہ میں اعلان کیا گیا تھا اس میں جو کام ہوا شروع جو ہوا وہ ایک ہجار پانچ سو انسٹھ کروڑ کا کتنے پرسنٹ ہے یہ آپ سوچئے کیونکہ دو ہجار بیس کے الیکشن میں انہوں نے بیس ہجار کروڑ کے پروجیکٹ کو لانچ بھی کیا سوال یہ ہے کہ بیہار الیکشن کے بعد اب آپ دیکھئے اس دیش کے سولہ راجی ہم آپ کو گناہ دیتے ہیں تو کچھ چیزیں اور صاف ہوگی بیہار کے بعد مہراشتر، ہریانہ، اتر پردیش، مدھ پردیش، راجستان، چھتیزگڑ، پنجاب، کرناٹا، کاندر پردیش، تیلانگنا، گجرات، جھارکنڈ، اوڈیسا، اتراخنڈ اور بنگال ان سولہ راجیوں میں پرائے منسٹر نے چناؤں کے وقت میں جو اعلان کیا وہ سترہ لاک کروڑ کا اعلان تھا اور جو پرانے پیکجز چلے آ رہے تھے وہ تقریباً چار لاک کروڑ کے الگ سے تھے یعنی اکیس لاک کروڑ کے اور ایک موٹا موٹی انیلائسز جب ہماری ٹیم نے کرنا شروع کیا الگ الگ راجیوں کو لے کر تو جانکاری نکل کر آئی کہ لگ بگ چالیس سے پچاس ہزار کروڑ کے بیچ میں ہی کام ہوا ہے یعنی اکیس لاک کروڑ میں سے جو اعلان ہوا وہ کام صرف چالیس سے پچاس ہزار کروڑ کا کام ہوا ہے آپ اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جائیے جنتہ سچ مان لے گی کیونکہ کوئی سوال نہیں کر رہا اس دور میں سولہ راجی اکیس لاک کروڑ کا پیکج کا کام اعلان ہوا اور کام پورا ہوا چالیس سے پچاس ہزار کروڑ روپے کا یہ ایک پہلا سچ ہے تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف پولٹیکل ریلی ہے اور دوسری طرف ان پرستیتیوں کے بیچ میں بھارت کو لے کر جو انتراسٹی ہے انڈیکس پہ نجر آیا جو گھوسکوری کا جو برائیوری ہوتی ہے اس کو لے کر انڈیکس پچھلے سال وہ ستتر نمبر پر ہم لوگ تھے اب بیراسی نمبر پر آ گئے کرپشن میں ہم لوگ ایٹی سکس نمبر پر ہے اور گلوبل کرپشن انڈیکس میں نائنٹی ایٹ نمبر پر ہیں یعنی یہ ٹرانسپرینسی انٹرونیشنل کو لے کر ہے اور اس کے بھی دائرے میں جو چھتروں میں بھارت نے کھولا ہے ایف ڈی آئی فارن انویسٹمنٹ کو کھولا ہے ان چھتروں میں ہم کو لگتا ہے ڈیفنس کا ہی ذکر کر لیجئے کیونکہ اس دیش کے بیتر میں بار بار رافیل کا ذکر ہوتا ہے اس کو لے کر بھی اس کی مانتا ہے کہ بھارت میں رکھچہ چھتر میں جو ڈیفنس انسٹیوشنز ہیں اس میں کرپشن موڈریٹ کرپشن ہے اس کو تھوڑا سا اچھا مانا گیا موڈریٹ کرپشن کی کٹیگری میں لائے گیا اور انہوں نے جو انیلیسیس کیا اس میں بتایا کہ دنیا کے جو بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح آتنربھر ہو رہے ہیں اس میں بہت صاف جانکاری دی گئی کہ بھارت اپنے ہتھیاروں کو دنیا کے جن چار دیشوں یا پانچ دیشوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے ان دیشوں کے نام سن لیجئے سری لنکا، مورشیس، مینمار، شیشلز، افغانستان اور جہاں سے بھارت ہتھیار کو بلاتا ہے رشیا، یو ایس، ازرائیل، فرانس، یوکے یہاں سے منگاتا ہے ان دیشوں کے ڈیفنس اکنومی کو سمجھئے تو اس دیش کی ڈیفنس اکنومی کو وہ پرباوت کرتے ہیں جب بھارت جیسے دیش ان کے ڈیفنس ایکیپمنٹ کو قریبتے ہیں لیکن ہمارے دیش کے بھیتر کی پرستیتی کتنی بگڑ چکی ہے اس کو صرف اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں دنیا کے تمام دیشوں میں دنیا بھر کے لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں بھارت ٹاپ موسٹ پہ آتا ہے جہاں پہ سب سے بڑی تعداد میں دنیا میں الگ الگ دیشوں میں کام کرنے والے بھارتیے اپنے مطروں کو اپنے پریجنوں کو جو پیسہ بھیستے ہیں جس کو ہم لوگ ریمیٹنس کہتے ہیں وہ تقریباً ساڑھے چھے لاکھ کروڑ روپیا دنیا کے الگ الگ دیشوں سے اپنے دیش کے بھیتر میں اپنے پریجنوں کو لے کر بھیجا جاتا ہے اور اس دیش کے بھیتر میں جو لوگ کماتے ہیں وہ بھی ساڑھے چھے لاکھ کروڑ روپیا نہیں کما پاتے ہیں اس میڈل کلاس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس سے ٹیکس وصولہ جاتا ہے اور اس ٹیکس کا پیسہ کہیں پر کسان سمبان ندھی میں جاتا ہے کہیں پر گاؤں کے بھیتر میں کہتے ہیں آواز یوجنہ ہم نے دے دی کہیں کہتے ہیں ہم نے اجولہ یوجنہ دے دی یعنی میڈل کلاس سے ٹیکس وصولی ووٹ بینک کے لیے نیچے باٹنا کورپوریٹ کو ریایت دینا اس کے ذریعے بھارت کے بینک کے اندر کھوکھلا بنانے کی پرستی یہ ایک جبردست سائیکل ہے جس سائیکل کی اکنومی کا انوٹھا سچ یہی ہے کیا ہمارے پاس واقعی کوئی ایسی اکنومک سٹرکچر ہے جس کے ذریعے ہم کوئی بات کہہ سکیں کہ آنے والے وقت میں اس دیش کے بھیتر میں عام لوگوں کو یہ ریایت اور راحت ملے گی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ بھارت دنیا کے لیے نہ صرف مارکٹ ہے بلکہ بھارت ابھی بھی دنیا کے لیے لوٹ کا وہ چھتر ہے جہاں پر ابھی دنیا نے لوٹ شروع نہیں کیے خاص طور سے کنیس سنسادھنوں کو لے کر اسی لیے بہت کم پیسے کو لگا کر بھارت کے بھیتر سے زیادہ پرستیتی پیسے کو کمائی کیستیتی میں دنیا کے تمام بڑے کورپوریٹ ابھی بھی دیکھتے ہیں وہ ریایت چاہتے ہیں جمین چاہیے انفرسٹرکچر چاہیے لیور سستہ میں ہے یہاں سے مال اٹھانے کے لیے اس بیسک انفرسٹرکچر کو کھڑا کیا جا رہا ہے چاہے وہ ریلوے کا ہو چاہے سلک کا ہو چاہے وائیویاں کا ہو لیکن اس اسٹرکچر سے اس دیش کے لوگوں کو کیا لاب مل رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے تو کرپشن کی ایک ایسی پرستیتی میں بھارت کھڑا ہے جہاں پر اگلے برس چھے پی ایسیوز بھکنے کو تیار ہیں بی پی سی ایل بی ای 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 ایل شپنگ کارپریشن آف انڈیا پوانہنس سینٹرل الیکٹرونکس لانچل اسپات نگم اور ایل آئی سی کا دس پرسنٹ شیئر بیچنے کی بات ہے اس کو آئی پیو لانے کی بات ہے اور ان سب کے جریعے ہم لوگ مان کر چل رہے ہیں ڈیر دو لاکھ کل روپیا کما لیں گے سرکار سوچ رہی ہے سرکار تو چلتی رہنی چاہیے آخری سوال کرپشن آرگنائز دنیا کے تمام دیشوں میں ہر کسی نے دیکھا ہے لیکن کرپشن کی جانچ بھی کرپٹ ہو جائے اور وہ بھی آرگنائز وے میں کام کرنے لگے یہ سسٹم دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا جو یہاں پر نجر آنے لگا ہے وہ بھی لوگ پال کے ذریعے کیا یہ بھی ایک سوال ہے بہت بہت شکریہ